بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے دی ٹوپک اف ڈسکشن ایز انڈو پلازمک ریٹیکولم چپٹر فور کا جو آج ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈو پلازمک ریٹیکولم انڈو پلازمک ریٹیکولم یہ بہت ہی امپورٹنٹ آرگنیلی ہے جو کہ سائٹو پلازم میں پڑی ہوتی ہے تو بیٹے جی یہ ہوتی کہ ایکچلی یہ نیٹ ورک ہے چینلز کا یہ نالیوں کا ایک جال ہے جو کہ پھیلا ہوا ہوتا ہے پورے سائٹو پلازم میں یہ یہ نیٹ ورک آف چینلز جو ایکسٹینڈنگ تو اگر میں اس کی ڈائیگرام بنانا چاہوں تو فور جیمپل یہ ایک سیل ہے یہ سیل کی سیل وال ہے فور جیمپل یہ سیل کی یہ سیل وال ہے اور یہ جو میمبرین ہے یہ سیل میمبرین ہے تو سیل وال ہے تو یہ میں پلانٹ سیل میں نے درا کیا ہے آؤٹر موس بانٹری سیل وال سیل وال to inner is سیل میمبرین for example میں یہاں پہ نیوکلیس بنا دوں for example this is a نیوکلیس for example this is a nucleus and what is this endoplasm reticulum یہ بیٹے جی یہ nucleus کے گیرد جو membrane اسے ہم nuclear membrane کہتے ہیں nuclear membrane سے لے کے یہ channels ہیں یعنی کہ tubes بھی کہہ سکتے ہیں network of channels کوئی ایک دو tube نہیں ہے this is a network اور اگر آپ گور کریں تو یہ cell membrane کے ساتھ بھی جا کے touch کر رہے ہیں it means to say یہ network of channel ہے جو کہ پھیلا ہوا ہے from cell membrane to the nuclear membrane nuclear membrane mean covering around the nucleus so this is a network of channels it is extending جو پھیلا ہوا ہے from plasma membrane to the nuclear membrane so اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو جو endoplasmic reticulum ہے یہ دو طرح کا morfological structure شو کرتا ہے electron microscope کے نیچے ایک ہوتا ہے r e r دوسرا ہوتا ہے s e r r e r کا مطلب ہے کہ rough endoplasmic reticulum اور s e r کا مطلب ہے smooth endoplasmic reticulum as name indicate rough endoplasmic reticulum جو ہے اس کی surface ہوتی ہے rough surface خدری surface ہے that is not smooth جو کہ smooth نہیں ہوتی but on the other hand s e r smooth endoplasmic reticulum جیسے کہ names سے ظہر ہوتا ہے کہ اس کی surface smooth ہوگی تو بیٹے جی ان کی کچھ characteristic points ہیں for example جو r e r یہ ایک تو rough surface ہے rough surface کس وجہ سے ہے because it is attached with ribosomes اس کے ساتھ ribosome جڑا ہوتا ہے تو smooth surface کے ساتھ ribosome do not attach with ribosome یہ ribosome کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی نہیں ہے now we are going to discuss functions اچھا یہاں پہ ایک mcqs بھی ہے for example یہ mcqs point of view ہے کہ یہ جو ہے یہ کس سے جڑا ہوا ہے ribosome کے ساتھ اور آگے چلیں تو آگے short question ہے یہ جو functions ہیں these are the short questions یہ آپ کو اکثر پوچھا جا سکتا ہے تو بیٹے جی r e r کا تو function بہت ہی clear ہے کہ involved in synthesis of ribosome proteins sorry کیونکہ یہ ribosome کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ribosome organically جو ہے اس کا function ہے protein synthesis ہو r e r rough endoplasmic reticulum ہے یہ involved ہوتا ہے شامل ہوتا ہے in synthesis of protein بنانے میں اور اگر میں بات کروں smooth endoplasmic reticulum is not attached with the ribosome اسے function کہیں involved in metabolism جو metabolism ہے اس میں یہ شامل ہوتا ہے especially lipids کا metabolism number two یہ detoxify کرتا ہے the harmful drugs جو نقصان دا drugs ہوتی ہیں عدویات ہوتی ہیں ان کو detoxify کرتا ہے ان کے زہریلے حصر کو ختم کرتا ہے number three transmission منتقلی of nerve impulse transmission of nerve گزرتی ہے muscle سے nerve cell سے اس میں جو رول ہے وہ ser transmission of nerve impulse through muscle cell and nerve cell last میں اس کا ایک function ہے transport of materials مادوں کی جو transport ہے ترصیل ہے ایک سل کے ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں یہ بھی ser کا function ہے اب ہم اس کی ڈائیگرام ڈرا کرنی سل کروں تو یہ کس طرح کا structure ہے تو بیٹے جی کیونکہ یہ نیٹ فر ایسیمپل کیونکہ یہ نیوکلیر میمبرین سے پھیلا ہو ہے ایسیمپل نیوکلیر میمبرین نیوکلیر نیوکلیر میمبرین یہ نیوکلیر میمبرین ہے نیوکلیر میمبرین کیونکہ ایسیمپلی کسیمپلی میں اس کی چینلیر نیوکلیر بنانے لگم اگر آپ دیکھیں تو یہ چینلیر آپ کو نظر آئیں گی اس طرح سے اب ہم نے ڈرا بھی کی تھی یہ دیکھیں جی یہ چینلز نظر آ رہی ہیں آپ کو انہیں ٹیوبز بھی کہہ سکتے ہیں یہ نیٹورک چینلز 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 اگر آپ گھور کریں تو بیٹھے جی یہ نیٹورک آف چینل ہے یہ جو اتنا سا حصہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنا سا پارٹ اس کے اوپر ہوتے ہیں رائبسوم یعنی کہ یہ رائبسوم سے اٹیج ہوتا ہے یہ جو اب میں بنا رہا ہوں دیزار دی رائبسوم یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دیزار دی رائبسوم کیونکہ یہ رائبسوم سے جڑا ہوا ہے یہ والا پارٹ تو اسے میں کہوں گا راف اینڈو پلازمک ریٹیکولوم ٹھیک ہے بٹ ہون دی ادھر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ پارٹ ہے جو کہ رائبسوم سے نہیں جڑا ہوا تو اسے ہم کہتے ہیں سموث اینڈو پلازمک ریٹیکولوم ایتھر کے لیے اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں اچھا اس میں ایک دو چیزیں سمجھنے والی ہیں وہ کیا ہیں میڈیو سوڈنٹس اس میں یہ جو ٹیوبز یا جو آپ کو چینلز نظر آ رہی ہیں ان کے اندر ہوتا ہے فلوڈ فور زمپل میں ایک کی بات کر لیتا ہوں ان کے اندر مٹیریلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور باہر سارا سائٹو پلازم ہے یہ باہر سارا ایلیا کے ہے سائٹو پلازم اگر آپ گور کریں تو اگر آپ کو یہ والی ڈائیگرام کی سمجھ آئی ہو تو یہ سارا سائٹو پلازم ہے باہر تو بیٹے جی ان چینلز کے اندر جو مٹیریل پڑا ہوا ہے اس کو سیپرڈ کیا گیا ہے سائٹو پلازم سے جس کے ذریعے سیپرڈ کیا گیا ہے اس ٹیوب کو ہم کہتے ہیں سسٹرنی that is the very important short question سسٹرنی کیا ہے ان چینلز کے اندر جو مٹیریل ہے اس کو سیپرڈ کیا گیا ہے سائٹو پلازمک مٹیریل سے جس ٹیوب سے کیا گیا ہے اس میمبرین کو اس ٹیوب کو ہم کہتے ہیں سسٹرنی اور جو اندر فلود ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹرنل فلود کیا کہتے ہیں جی سسٹرنل فلود تو بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر سو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو تو یہ تھا ہمارا ٹوٹلی ڈسکشن اس آرگنیلی کے بارے میں انڈو پلازمک ریٹیکولم that is very important آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہو thank you very much students اللہ حافظ